حابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں سنتے گائیے یہ کیسی کامیابی ہے جس سے پاکستان مزید قرض و تلے دب جائے گا کیا آپ اسے واقعی خوشی اور کامیابی کہیں گے دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیے کہ کیا واقعی خوشی اور کامیابی ہے چھوڑی بچی ہوگی اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ نہیں ہو سکا آئی ایم ایف نے سٹاف لیول معاہدے کے لئے وقت مانگ لیا ہے my god سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں reach ہو رہا اور صبح آئی ایم ایف کے ٹیم واپس چلے جائے گی سنتے جائیے آئی ایم ایف نے ہی کہا ہے کہ اس کی اپروال واشنٹن کرے گا واشنٹن سے اس کی اپروال آئے گی اور سٹاف لیول اگریمنٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوا ہائی ہی کبھی ہوگی سک فیصلوں نے ملکی مشہد کو تباہ ہو برباد 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 کر دی آئی ایم اپ کے جانے کے بعد پاکستانیوں کی حالت خراب دیکھو یہ کیسی خوشی ہے یہ کیسی کامیابی ہے جسے مہنگائی کے چکی میں پستے ملکے بائیس کروڑ سے زائد عوام اب شاید مزید پستے چلے جائیں گے یا خدا نہ خواستان سے کچھ مر جائیں گے کیا پی ڈی ایم حکومت اور اس کے اتحادیوں کو اس بات کی خوشی ہے یہ سے خوشی کہہ رہے ہیں کامیابی کہہ رہے ہیں جسے آٹا چاول دالیں گھی سمیت تمام اشیاء خورو نوش پیٹرل ڈیزل گیس بجنی سمیت تمام یوٹیلیٹی بلز میں ہوش اور مضافہ ہوگا یہ واقعی خوشی لگ رہی ہے آپ کو یہ آپ کو کامیابی لگ رہی ہے یہ کیسی خوشی ہے یہ کیسی کامیابی ہے جسے مہنگائی کا تو پان نہیں بلکہ سنامی آئے گا یہ پاکستان کے عوام جو اس آئے میں پروگرام جس کی حکومت کو خوشی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں چیخیں گے چلائیں گے اور شاید کچھ تو مری جائیں گے مگر یہ توفہ خوشی خوشی حکومت آپ کو دے رہی ہے بلکل ایسی جیسے کسی خطرناک رولر کوسٹر جو رائیڈ ہے اس کا ٹکٹ تو لے لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب تک آپ اس گھنچکر میں گھوم 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 ہوتے رہتے ہیں آپ کی چیخیں نکلتی رہتی ہیں اور پاکستان کے عوام کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ اسے انکار کر سکیں بلکہ اب آپ کو ہر حال میں اس خطرناک جھولے میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے جس سے آپ کی چیخیں نکلیں گی نکلیں گی کیونکہ یہ حکومت کی خوشی ہے بہت بڑی کامیابی ہے اور ہماری جو سابقہ اور موجودہ حکومتوں نے ہمیں اتنا مقروض بنا دی ہے پاکستان کے لیے سروائیول کا مسئلہ ہے اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام امپورٹیڈ حکومت مکمل سرندر کر چکی ہے اس کے باوجود جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ متضاد آ رہی ہیں کچھ چینلز پر جو جریدے ہیں ان پر یہ خبر چل رہی ہے کہ معایدہ ہو گیا ہے سٹاف لیول اگریمنٹ اور کچھ پر یہ چل رہی ہے کہ بدفتور معایدہ نہیں ہو رہا اور باقی بات واشنگٹن جا کے ہو گئی سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ریچ ہو رہا اور صبح ایم ایف کی ٹیم واپس چلے جائے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بھی خبریں آئیں ہیں ریبیون کی خبر لگتی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف فیل ٹو ریچ سٹاف لیول اگریمنٹ یعنی وہ ناکام ہو جاتے ہیں رائٹرز کی خبر لگتی ہے صرف ابھی سے سات منٹ پہلے جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں آئی ایم ایف سیکس مور ٹائم ٹو کنکلوڈ پاکستان ڈیل ورث ون پوائنٹ ون بلین ڈالر یعنی آئی ایم ایف نے مزید ٹائم مانگا ہے اس سے پہلے رائٹرز ہی یہ آئی ایم ایف ٹیم مانتی نہیں ہے آپ جو فگرز دے رہے ہیں جب وہ پوچھ رہے ہیں کتنے پیسے ہیں آپ کو وہ مانتی نہیں ہے کہ اتنے کم پیسے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو چھپا رہے ہیں ان کو تو کہنے کی بات یہ ہے there is no trust آپ میں کوئی ان کو trust نہیں ہے آپ کو بار بار وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو کیا فائدہ تمہیں باہر باہر تم وعدہ کرتے ہو اور باہر باہر تم پرامیسز اپنے فلفل نہیں کرتے ہو there is no credibility between them and us تو ہم سمجھتے ہیں یہ سب مد نظر رکھ کے آپ سمجھتے ہیں پھر بھی کچھ ہو جائے گا اگر ہوا تو it will be a near miracle near miracle اور اگر ہوا تو میرے خیال میں کوئی unilateral action on the part of America کہ ان کو کرو کچھ نہ کچھ آپ کو واضح کرنا پڑے گا اب اس لئے کہ at the moment یہ بلکھر صحیح کیا ہے اوریا صاحب نے وہ پوچھتے ہیں کہ چار بلین ڈالرز ڈیٹ جو پلان ہے آپ کا وہ کدر ہے بھئی چار بلین ڈالرز چین یہ وہ جو آپ کو بتا آپ نے کہا تھا آپ کو ملیں گے China UAE اور Saudi Arabia سے کدر ہے وہ وہ ہے نہیں ہے اس وقت ہم وہاں وہ پومیسز ہیں اس وقت ادھر تو نہیں رکھے گا پھر وہ کہتے ہیں ساتھ بلین جو آپ کو ڈیٹری میں ری پیمنٹ کے اوپر آپ نے کنسیشنز اور یہ وہ کدر ہیں دیکھئے I think کہ آپ نے اتنا برا it's a masterpiece of bad handling یہ کوئی طریقہ ہے this is not even courtesy what kind of courtesy یہ آج میں نے اخبار میں پڑا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ register نہیں کیا گیا ہے ان پر کیا پتہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی election ہم ہار جائیں گے ویسے ہمارا کوئی reputation اور popularity تو رہا ہی نہیں ہے election میں ہم پٹیں گے مگر ایک چیز میں آپ کو بچاتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے handle کیا اس معاملے کو اگر ان کی ٹیم واپس چلے جاتی ہے تو بڑی خطرنات صورتحال ہوگی کیونکہ تب کتنی دیر لگے گی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا پاکستان کو فروری ختم ہونے سے پہلے پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام ہر حال میں چاہیے انڈ آف مارچ تک ہم نے آٹھ ارب ڈالر ادا کرنا ہے کردوں کی مد میں ہمارے پاس ٹوٹا دھائی تین ارب ڈالر کے درمیان پیسے پڑے ہوئیں یعنی پاکستان کے بعد آپ اپشن ہی نہیں ہے جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام ریسٹور نہیں ہوتا ہمیں باقی کریڈٹرز بھی پیسے نہیں دیں گے دوست ممالک بھی تاب ہی پیسے دیں گے جب آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوگا تو یہ ضروری ہے اور امپورٹ حکومت کیلئے تو نہیں لیکن پاکستان کی خاطر ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بحال ہو ایون دو انہوں نے جو شرائط مانی ہے ابھی تک اور جو مزید مانیں گے تو یہ پروگرام ہوگا چلے گا یہ اتنی خطرناک ہیں کہ آپ کم از کم آٹھ کروڑ لوگوں کو بیسیکل ان کا گلہ گھونڈ دیں گے دو اکی روٹی نہیں کھا سکیں گے یہ جو شرائط ہیں مجھے لگتا یہ ہے اور میں نے ٹویٹ کیا تھا اللہ کرے یہ میرا ٹویٹ غلط ہو اللہ کرے میں چھوٹا تھا بات ہوں اس ٹویٹ کا میں نے کہا تھا شہباز شریف جس سیٹویشن کے اندر اس وقت آگیا ہے دات اپریل کے بعد اور جو ایک پبلک یہ ڈیفورٹ کر کے جائے گا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ IMF پاکستان IMF کا ایکشن اور پیش کی اقدامات پر اتفا کر رائے IMF مشن نے ستاف لیبل اگریمنٹ کے لئے مزید وقت مانگ لیا بےلکل صحیح کا آپ نے غیر ذمہ داری irresponsبیلیٹی اور میں کہتا ہوں لیک آف پیٹری آٹیزم وہ ملک کے بارے میں نیجا ہے وہ اپنا اپنا فرامنی اور ا County وہ ہے ملک وہ اس کی بہتر ہے اس کے اس لئے میں کہتا ہوں آپ کو یہ سسٹیم نہیں چل سکتا میں پہر کہتا ہوں لوئیل opposition یہ ویس منس ڈیسٹیم اس کیسٹیم اس کے لئے کوئی لئے ہمارا کام�을 اس کیسٹیم اس کیسٹیم اس کیسٹیم میں میرے خلاف ہے غدار ہے اس کو کرو اس کو فوٹو کرو اس کے ویڈیوز بناو سب چیز ہم نے پاکستان کی پوری کی پوری انڈسٹریل سیکٹر اور انڈسٹریل اور اگرکرٹر سیکٹر تباہو فرمات کر دیا ہے